نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے اس کے بڑے فضائل تو ساتھ کھانے کے فضائل ہیں اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ایسے طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابودعوت کی روایتیں فرمایا کہ جس نے کھانے سے خب بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے اور حدیث کے الفاظ دیکھئے حضائفہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا یاد رکھی تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھے ایسی طرح جو ہے